استاد مہترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں نا؟ جی جی اللہ پاکا شکر ہے ماشاءاللہ جی آپ کی فٹنس اصل میں یہ وہ ہی خوراکیں ہیں جو پہلے آپ لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں جس کا اثر ابھی تک چل رہا ہے بس اس طرح یہ نا کہ وہ ایک ٹائم یہ تھا کہ ہمیں اپنے صحت دیکھ کے خوشی ہوتی تھی کہ یار اتنی جان تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر صحت ہو تو ایسی ہی ہو ماشاءاللہ یہ جو بارڈی تھی نا یہ یہ بارڈی یہاں یہاں یہ باندھو تھا نا؟ آج میں نے دیکھا کہ اندی وہ صحیح ہے صحیح ہے اور بس اللہ تعالی نے ابھی بھی اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے شاید بلکو بھرو کہ ہم چلتے رہے ہیں بڑی ایک ہمارے جو سواب کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم نے بھی ہو جانا ہے سب نہیں ہو جانا ہے بے شک بے شک صحیح ہے صحیح ہے بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یار اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اپنا متاعر رکھنا بس شایدی کا بھی ایک بیٹھا ہے اور وہ بیچارہ بیمار ہے اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ شایدی کے بیٹے کے لئے سپیشل دعا کرو ستارہ سال کے بعد بیٹا ہوا تو شایدی کی میسلز ہوتا ہو گئی تھی تو شایدی نہیں پالا اس کو وہ بہت زیادہ بیمار ہے اس کے لئے سپیشل دعا کریں کیوں نے کیوں نے کیوں نے شایدی ہوا گیا بچے کو بچے کو اچان نے کینا بخار چڑھا ہے اچھا وہ تھوڑا ساتھا میں نے دعایی تھوڑی سی گھر پہ ہی دی اس کو سیلے پہ گئرہ جو جو میں نے کہ ٹھیک ہو جائے گا صحیح اس کے پاس رات کو یوں عالم تھا کہ جیسے اس کے اوپر چاہے پکا لیتا تھا اچھا میں ساتھے رات میں ہاں رہا ہوں میں اکیلہ کہیں درودر بھاگی نہیں سکتا تھا اس کو چھوڑ کے صحیح رات میں نے ہی فرق نہیں پڑا پھر یہ کو اس سب سے زیادہ مجھے جو میری ٹھانگ کاں پرنے لگی کہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں اسی سائدوں سے چنو اچھا ہے کہ اس سے وہ پھر میں نے اسپیٹر بھی دکھایا اچھا میں نے یہاں راحت کو پھر دکھایا نہیں اس کو ڈاکٹر حامد کو پھر اس نے کہا یہ دروپ ڈالو اور یہ کرو لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نینائیں اور یہ تو واہی دیں ٹھیک ہو جائے پھر میں نے ذرا سنین جرم پانی سے تھوڑا بہت اس کا بخار اتھرائی جلسے جلسے صحیح آپ کریں جی اللہ پاک کا شکر آپ کا ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو بھی آتے ہوں گے لیکن مجھے بڑے میسیج آتی ہیں شاہ صاحب واجب آئے جب بھی میں دوست میرے رشتہ دار ہیں دو تین نڈکی ہیں وہ کہنے لگے جب آئیں گے تو آپ نے حسیم صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں میں کہتا ہے جو میں تو شوق بھی نہیں ہے لیکن کہتا ہے جو میرے روم میں رہتے ہیں بندلہ دیش اور انڈین وہ اکثر اوقات تھوڑے سے کلتروں کے شکل ہیں وہ پیجن انہوں نے رکھے ہوں ان کے فیملی نے کہتا ہے جو بڑی محبت کرتے ہیں بہت شکریہ دار کرتے ہیں بہت شکریہ جی اکثر اوقات ان تنہائی میں تو حسیم بھائی کی ہم دیکھتے رہتے ہیں صحیح صحیح ماشاءاللہ کپتان جی آپ کس کا نام لے رہے تھے وہ کون صاحب سے جو اسلام کہہ رہے تھے چاچا جی وہ ایک دوست ہے ان کا نام ہے ایک کا ساجد اور دوسرے کا نام ہے چاچا شاجہ چاچا شاجہ ماشاءاللہ ہم مسکت میں ہوتے ہیں جا سب جی وہ نے بڑا آپ کو یاد کیا ہیں وہ کہہ رہے کہ حسیم صاحب آئیں تو ہمارا اسلام علیکم ضرور کہیے گا تو چاچا بھائی اور یہ اپنا ساجد بھائی آپ کو بہت ایپیشیڈ کرتے ہیں انہوں نے بہت دوستوں میں سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کا نمبر اور بڑے شوق سے وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑی بڑی ایل سی ڈیو پر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ صحیح 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 اور انہوں نے سپیشل کہا ہے کہ یار تھوڑی سے سارا سارا دن ہم تھکے ہارے آتے ہیں پھر وہ تھوڑی سی موویز بن کرنا مزہ نہیں آتا ہے پھر بار بار ہم ریپنے کر کے ہم دیکھتے رہتے ہیں میں نے کہا یار آپ کا ہم دغام ضرور پوچھا دیں گے ان تک اور وسیم بھائی ایک دفعہ اور ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے سب بھائیوں سے بحرون بھائیوں سے کہ یار ہمارے شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ اللہ تعالی ان کو صحت تندرسی عطا فرمائے اللہ تعالی ان کو صحت جمیل عطا فرمائے اللہ تعالی اس کو تمام جتنے بھی بری نظریں ہیں اس سے بچائیں اور اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں یہ میری دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے یار میرے بتیجہ ہیں میرا بچائی ہے وہ بھی اس کے لیے درہ سپیشل دعا کیجئے گئے ہیں ماشاءاللہ اس کا بھائی نام بھی عبداللہ ہے اللہ کا بندہ جس کا لفظی مطلب یہ ہے اور اللہ پاک ہر بندوں کو ہر بیماروں کو اور ہمارے شاہ جی کے بیٹے کو ماشاءاللہ اللہ پاک زندگی صحت دے اور جلد جلد سے زندگی لمبی صحت زندگی دے اور اس کے زندگی اسان کریں بہت شکریہ جی اور کپتان جی یہ بتائیں کہ ہمارے بیعوت کو دکھا رہے ہیں آج بہت کموتر کے دکھاتے ہیں بیوز کو آج شاہی بھی ہماری خوش قسمت اللہ والوی آگئے ہیں میرے لیے آسانی ہو جاتی جب شاہ صاحب آئے تھے آجی 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 یہ کہ رل مل کے ہم شوک رہتے ہیں آپ اوپر لے کر چلتے ہیں پہلے سب سے چلیں ٹھیک ہو گیا اوپر کے آگے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ پھڑکے کموتروں کا شوک اوپر لگاوہ یہ دیکھیں جال دیکھیں ٹھیک کہاں سے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے دانہ ڈال کے ڈال کے ڈال کے ڈال کے اوپر کا بیویو دکھائیں ماری بیورز کو وہ بڑا صندق کرتے ہیں لوگ یہ چیک کریں بیورز یقین کریں یہاں آکے جتنی اوپر سے نیچے آکے تکاوٹ ہوتی ہے ساری دور ہو جاتی ہے یہ پھڑ پھڑار سن کے یہ کبوتروں کا چاہ چاہانا اور نیچے آکے اوپر جانا کیا بات ہے ان کا زبردست سپیچلیس ہے اور بہت مزا آتا ہے دیکھ کے آپ دوستوں بھی مزا آتا دیکھ کے یہ دیکھیں کبوتر کبھی نیچے جا رہے ہیں کبھی اوپر آرہے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے زبردست چلتے ہیں اوپر اب پھر ویڈیوز کنٹینو کرتے ہیں اور کہ نئی ویڈیو بناتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اپنا خیار رکھئے گا ویڈیو اچھے لگے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور ایک بار جاتے جاتے پھر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محسن ہیں ہمارے استاد ہیں ان کے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا کہ کسی کی بھی دعا کب کہاں لگ جائے کوئی پتہ نہیں اللہ پاک سب کو اپنے افضلوان میں رکھے اور دعاوں میں دعاوں کی اپیل ہے سب دوستوں سے اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا السلام علیکم پاکستان زندہ بار